انجیر کھانے سے گلے کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے انجیر کا گودے بخار کے توڑ کے لیے نہایت فائدہ منگ ہے سردی کے موسم میں انجیر بچوں کی نشونما کے لیے بہت مفید ہے انجیر کو دودھ میں پکا کر پھوڑوں پر بانگنے سے پھوڑے جلد پھٹ جاتے ہیں خازمہ بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ انجیر گوردے اور مسانہ سے پتھری کو تحلیل کر کے نکال دیتی ہے پھل کھانے کے فوائد سیب خون کو جمنے نہیں دیتا امرود قبض نہیں ہونے دیتا کیلہ ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا انگور گوردے میں پتھری نہیں ہونے دیتے عام یاد داشت کمزور نہیں ہونے دیتا آرو کینسر کے خلیات بننے نہیں دیتا کیوی بلد پریشر کو نارمل رکھتا ہے قبض کے دوران بہت مفید ہیں کیوی موٹاپے کا دشمن ہے امراض قلب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے ایک ریشہ دار غزہ کہلاتا ہے کیوی پوٹیشیم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کمزوری آتھکن اگر کسی کو کمزوری آتھکن محسوس ہو رہی ہو تو ایک گلاس پانی میں ایک چائے کا چمچا چینی اور چوتھائی چائے کا چمچ نمک حل کر کے پی لیں ایک سے دو گلاس پینے سے اب خود کو بہتر محسوس کریں گے راک کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلد کھول جاتی ہے کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی جو کھایا فوری حضم الائچی کے بیچ سونف اور زیرہ سب ہم وزن لے کر ذرا بھون لیں اور پھر پیس کر مکس کر لیں کھانے کے بعد ایک چوتھائی چائے کا چمچ استعمال کریں لا جواب نسخہ ہے دار چینی کو پیس کر رکھ لیں اور جسے کولیسٹرول ہائی شوگر اب بلڈ پریشر ہو اسے روز آدھا چائے کا چمچ دن میں ایک دو بار پابندی سے کھالنچند ہی روز میں مریض کا کولیسٹرول شوگر اور بی پی نارمل رینج میں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ دار چینی شریانوں اور بریدوں میں جمی چکنائی ساف کرتی ہے جس سے کولیسٹرول نارمل سطح پر آ جاتا ہے خون میں سفائی سے شوگر پر مصبت اثر پڑتا ہے اور وہ نارمل ہو جاتی ہے آسابی تناؤ کو یہ دور کرتی ہے تو پھر بلڈ پریشر کا نارمل ہونا لازمی ہے دار چینی میدے میں بیکٹریہ کی افضائش بھی روکتی ہے دار چینی گتیا کے مرض میں افاقہ کرتی ہے تمہاری آنکھ میں یہ سرخی کیسی؟ آنکھوں میں پلاہت ہو سرخی ہو یا درد ہو تو صورت الہزاب پارہ نمبر اکیس کی آیت نمبر تیرہ کا درج زیل حصہ پڑ کر دم کریں انشاءاللہ آنکھوں کی حددت ختم ہو جائے گی گیس اور قبض کا علاج ایک مرتبہ کسی نے مجھے کہا کہ مجھے گیس اور قبض ہوتی ہے میں نے کہا ایک پاؤ کلونجی لے کر صاف کر کے اسے چھانی میں ڈال کر دھولے خشک کر لے پھر اس کو ششے کی بوتل میں ڈال کر اس پر لیمو نچوڑ دیں اور اس کو خشک کر لے پھر ہلکا سا گرین کر لیں ہر کھانے کے بعد ایک چوٹک کی لے لیں انشاءاللہ آدھ گھنٹے بعد ایسا ہو جائے گا جیسے اپنے کھانا نہیں کھایا تو شہد اور قلونجی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے شہد کو پانی میں ڈال کر پینے کے لیے پانی اوبال کر استعمال کرے کچھا پانی ہرگز استعمال نہ کرے دائمی قبض کا علاج قلونجی اور لیمو والا نسخہ کے استعمال دائمی سے دائمی قبض کا یقینی علاج ہے قارئی قلونجی کھاتے رہو اور شہد پیتے رہو کبھی کوئی مرس نزدیک نہیں آئے گا لو بلڈ پریشر کے لیے کامیاب فارمولا ڈل کا ڈوبنا مکلی چکر کمزوری بے طاقتی ڈھیلا پن ان تمام کیفیات کے لیے لونگ کا چوسنا یا چوٹک کی بھر لونگ کا پاودر چائے کے ساتھ لینا مفید ہے لونگ لو بلڈ پریشر کا کامیاب علاج ہے جب لو بلڈ پریشر کی تمام دوائیں ناکام ہو گئی ہوں اس وقت لونگ کا مندرجہ زیل استعمال بہت مفید ہوتا ہے ایک کپ گرم پانی میں ایک لیمون چھوڑ کر اس میں دو چمت شہد مل کر کے ایک چوٹک کی لونگ کا پاودر منہ میں ڈال کر اوپر سے یہ قہوہ پی لیں لو بلڈ پریشر کا ایک کامیاب فارمولہ صبح و شام احسب طبیعت یہ قہوہ استعمال کریں نہار منہ روزانہ ایک سیب کھانے سے قبض دور ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد اگر ایک سیب کھانے کا معمول بنا لیں تو قبض نہیں ہوگی سیب کا چھلکہ دست آور ہے قبض والوں کو سیب چھلکے سمیت کھانا چاہیے دائمی قبض اور بواسیر کے علاج کے لیے بہت مفید ہے یہ انتہائی آزمودہ نسخہ ہے اسے دوسروں سے شیئر کر کے اب بہت کی دعائیں لے سکتے ہیں آزادہ تاک عدد میں انجیر اچھی طرح دھو کر آدھ کب صاف پانی میں رات بھر کے لیے بھیگو دیں اور صبح نہار منہوں ان کو کھالیں اور پانی بھی پی لیں اللہ تعالیٰ سے شفا کے لیے دعا مانگیں انشاء اللہ پرانی تکلیف سے بھی نجات مل جائے گی حکیم لقمان کے بتائے ہوئے صحت کے راز اچانک چکر آنا شروع ہو جائیں تو فوراں چھوٹی علائچی کو پانی سے گیلا کر کے چاکلے چکر آنا بند ہو جائیں گے بیگن اور خربوزے کو پکا کے کھا لیا جائے تو نوے سال تک کمر کا درد تکلیف نہیں ہوتی پالک میں ثابت لیمو ڈال کر کھا لیا جائے گاجر اور لیمو کو پکا کے کھا لیا جائے زندگی بھر کھانے کی نالی صاف رہتی ہے خلدی کے پانی میں ٹیماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو ٹیپ کی صفائی ہو جاتی ہے کالی مرچ ہر وقت ملہ میں رکھیں اگر گلے میں خراش رہتی ہو اور بار بار عدویات سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہو تو اس کے لیے ہر وقت کالی مرچ ملہ میں چبانے سے افاقہ ہوتا ہے قبض رہنے کی صورت میں پکا ہوا پپیتہ کھائیں روزانہ چھے گلاس پانی پیے پکے ہوئے خربوزے کھائیں پانچ انجیر دودھ میں عبال کر پیے دو سیگ چھل کے سمیت نہار من کھائیں دودھ گرم کر کے تھوڑا سا دھی ملا کر پیے سونے سے پہلے دو چمچ ارن کا تیل استعمال کریں مون کی دال میں ریشے کی بڑی مددار پائی جاتی ہے جو نظام حضن کو بہتر بناتی ہے مون دال ایک متوازن غزہ کے لیے ایک بہترین اور متناسب غزہ ہے مون کی دال نشاستے ریشے لہمیات اور فولک ایسد کے حصول کا بڑا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے کم حراروں کے باوجود غزائیت سے بھرپور خوراک حاصل ہوتی ہے گوردے فیل ہو جائیں تو بلکل نہ گھبرائیں نہ ڈالیسز اکرائیں اور نہ ہی گوردے بدلوائیں پانچ انجیر روز کھائیں تندرست اور صحتمند ہو جائیں انجیر کے پانچ دانے راکھ کو ایک پیالی پانی میں بھگو دیں بھگوئی ہوئی اس انجیر کو اسی پانی کے ساتھ جوزر مشین میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں اور اس کے بعد اس آمیزے میں دو چوٹکی قلمی شورہ ڈال کر اس آمیزے کو نہار منحپی جائیں انشاءاللہ چند ہی روز میں آپ کو گوردوں کی ہر بیماری سے نجات مل جائے گی سوچ سمجھ کر کھانا عورت دوبارہ نزدیک نہیں آنے دے گی مغل بادشاہ ایک رات میں بائیس عورتوں کو تھنڈا کرتا تھا صرف ایک چیز کھا کر بڑا قاتل مصخا ہے ذرا سوچ کر کھانا کوئی عورت قریب نہیں آنے دے گی ایک انچ خوشک ادرک ایک ٹکڑا اسغن ناغوری ایک ٹولہ اکر قرہ ایک ٹولہ سلب مصری ایک ٹولہ سفید مسلی ایک ٹکڑا پان کی جڑ ان ساری چیزوں کا سفوک کرے ان کے کیپسول بنا لے رات میں ایک کیپسول دودھ کے ساتھ کھا لے سنہری باتیں ہفتے میں دو روزے رکھنے سے کبھی جوڑو کہ درد کا مسئلہ نہیں آتا انڈے اوبالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دے تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے مسواک کرنے سے کبھی منح کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے لہجوں میں مٹھاس اور حلاوت پیدا کرے اس دنیا میں انسان جتنا کسی کے کام آ سکتا ہے اس سے زیادہ جذبات کے زیر اثر کر اپنی اندر کی طاقت اور توانائی کو نام نہاد رشتوں کے پیچھے خار کر لیتا ہے جو آپ کی پہنچ میں ہے جو آپ کے لیے ہر طرح سے سود مند ہوتے ہیں ان کی آپ کو قدر نہیں ہے اور جو انسان صرف لفاظی کے رشتوں سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کے پیچھے آپ اپنے اصول اپنے جذبات اپنی شخصیت سب کچھ دعو پر لگا کر کمزور پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ تمہیں اپنی طرف لانے سے پہلے سب حقیقتیں بتا دیتا ہے سب پردے اٹھا دیتا ہے ہر ایک کا اندر باہر دکھا دیتا ہے اور پھر جتلا دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ محبت کرے تمہیں ہے کوئی جو کرنے سے پہلے تھام لے ہے کوئی جو اندھیروں میں تمیری لیے اوجالہ کرے ہے کوئی جو تمیری بن کہے سب سن لے ہے کوئی جو بن مانگے اتا کر دے ہے کوئی جو تمیری بس ایک قدم کا منتظر ہو اور وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے ہے کوئی جو بس تمیری ایک آنسو کا منتظر ہو پس وہ دکھلا دیتا ہے سب حقیقتیں اور جتلا دیتا ہے کہ تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان سے ساتھ رہنے کی بھیق مت مانگیں اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون کون ساتھ چلتا ہے ہم سب رہتے تو ایک ہی دنیا میں ہے لیکن سب کی دنیا الگ الگ ہے جس کو چیخ چیخ کر اپنا دکھ بتانا پڑے اس شخص کو کبھی اپنا مت سمجھو پورانا دوست سب سے بہترین آئینہ ہوتا ہے اگر سر آپ کا ہے تو درد بھی آپ کو ہی سہنا ہوگا لوگ بس تمہیں دوائی دے سکتے ہیں کوئی تمہارے سردرد کا حصہ دار نہیں بنے گا محتاط رہی ہے ایسے لوگوں سے جو پہلے تو یقین دلاتے ہیں بڑے یقین سے یہ کہہ کر کے پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی اور پھر کہتے ہیں برباد کر کے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجھتی کبھی کبھی قسمت ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے مگر ہم مٹی کے پیالے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے تھکرا دیتے ہیں اللہ کے بندوں پر یہ تین احسان کرو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ کرو خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو تریف نہیں کر سکتے تو بورائی بھی نہ کرو ہم جنہیں عزت دے کر آسمانوں پہ پہنچائیں گے ایک دن وہی ہمیں دن میں تارے دکھائیں گے جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو ایسے دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے پیش کرتا ہے بڑوں کے ہوتے ہوئے اس وقت تک اپنی نشست پر مت بیٹھو جب تک وہ تمہیں خود بیٹھنے کے لیے نہ کہیں خطرات جتنے بھی زیادہ ہو مگر زندگی مقررہ وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی اور احتیاط جتنی بھی کر لیجئے زندگی مقررہ وقت کے بعد تک قائم نہیں رہ سکتی وہ لوگ جو زندگی میں کچھ پانی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ان کے ساتھ دو ہی باتیں ہوتی ہیں اتو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں اپنے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ عورتوں کے پاس کوئی راز نہیں چھپتا لیکن حقیقت یہ ہے اگر عورت کو راز رکھنا نہ آتا تو آج کوئی مرد سر اٹھا ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا آخری حل معافی ہی ہے کر دو آ مانگ لو معاف کر دوگے تو ذہنی سکون پاؤگے معافی مانگ لوگے تو بڑے بن جاؤگے کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی اور جسمانی عذیت کا شکار رہتے ذاتی رنجشیں تذکیہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں خدا کے لیے صلاح پسند بنو صلاح میں خیر ہے الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے دلوں کے قفل کی قلیت بھی لفظ میں نہیں لہجے میں ہوتی ہے اپنے لہجوں کی تلخیوں سے اپنوں کو زخمی ہر ایک کو عاشقین موت نہیں دی ہوتی کچھ لوگ وقت اور حالات کے بیمار ہوتے ہیں آپ کا احساس برطری دوسرے کے احساس کمتری سے غزہ پاتا ہے اپنے احساس برطری کو توانا مت کیجئے یہ احساس کمتری کی سب سے کمتر شکل ہے سب سے وزنی چیز جو مومن کے میزان پر رکھی جائے گی وہ اس کا حسن اخلاق ہے جب انسان کی اپل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے اگر چلیوں میں اتحاد ہو جائے تو شیر کی خال اتار سکتی ہیں آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے ساری بات دل کی ہوتی ہے اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائیں لبوں پر مسکراہتوں کے پھول نہیں کھلتے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محض ہمیں چاہنے کے دوے دار ہوتے ہیں پانے کی کوشش ہی نہیں کرتے ایسوں سے نبا کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ محبت صرف پالینے کا نام تھوڑی ہے کسی کی بات کو اپنے مطلب کے دسمانے پہنانے سے بہتر ہے کہ تھوڑی زہمت کر کے اسی سے بات کا مطلب پوچھ لیا کریں تاکہ بدگمانی سے بھی بچ سکیں اور سکون بھی پائیں سنا ہے پہلے لوگ مر جاتے تھے رو بھٹکتی تھی اب رو مر جاتی ہے اور لوگ بھٹکتے رہتے ہیں اگر تو دس برس تک بھی بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہو تو پھر بھی تو علم سے منہ نہ مو جو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک خنجر بن جاتا ہے زیادہ کی حوث حاصل شدہ کا لطف نہیں لینے دیتی زہر دکانوں پر نقلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں خوش پہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے جب چاکو خنجر تیر اور تلوار آپس میں پوچھتے ہیں ان کے گہرہ زخم کون دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھائیں جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے انسان بھی نہیں کرتی زندگی کتنی عجیب ہے ہر انسان دنیا کی قید سے رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے دڑتا ہے انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کیلئے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کیلئے مرنا پڑتا ہے فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے جبکہ سلطان کی بھوک مر کو ملت کھا جاتی ہے کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں ان کا مفاد ختم وہاں ان کی محبت بھی ختم کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسے ہے جیسے آپ اسے سونے کے پیالے میں آپ حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کے بجائے اپنے پیر دھولے بغیر نقشے کے پرندے بھی اپنے مقام تک پہنچ جاتے ہیں مگر ایک انسان ہے جو دل سے دل تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے آلہ درجہ ہے یہ نسخہ سوچ سمجھ کر کھانا بیوی دوبارہ نزدیک نہیں آنے دے گی مغل بادشاہ جب اس نسخے کو استعمال کرتے تو ایک رات میں دس دس بار ہم بستری کرتے کنوارے غیر بالغ اس نسخہ سے دور رہے مغل بادشاہ ایک رات میں دس دس بار بیویوں کے ساتھ ہم بستری صرف یہ ایک چیز کھا کر کرتے تھے بہا پاورفل نسخہ ہے پھر ذرا سوچ سمجھ کر کھانا عورت دوبارہ قریب نہیں آنے دے گی اکر قرحہ ایک تولہ اس گند ناگوری ایک تولہ خوشک ادرک کا ٹکڑا ایک انچ سلب مصری ایک تولہ سفید مسلی ایک تولہ پان کی جل کا ٹکڑا ایک عدد ان ساری چیزوں کا صفوف بنا لیں اور ان کے کیپسول بھر لیں روزانہ رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ ایک کیپسول کھالیں اور جس رات ہم بستری کا ارادہ ہو تو دو کیپسول آدھا کلو دودھ کے ساتھ کھالیں اب سٹروک مار مار کر تھک جائیں گے لیکن فارغ نہیں ہوں گے آپ کی بیوی نیچے آپ سے آجز آ جائے گی